اسلام علیکم اللہ سیڑ آج ہم باب دوئیم یعنی چپٹر نمبر دو جو کہ مانیات اور عبادات پر مشتمل ہے اس کے ٹاپک عقیدہ آخرت اور تعمیرے صیرت میں اس کا کردار کو پڑھیں گے جس کا پیش نمبر سکس سیون ایٹ اور نائن ہے سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ عقیدہ کیا ہے لفظ عقیدہ عقد سے بنا ہے جس کے معنی ہے باندھنا اور گرہ لگانا یعنی عقیدہ کی معنی میں باندھی ہوئی یا گرہ لگائی ہوئی چیز کی ہیں انسان کے پختہ اور اٹل نظریات کو عقید کا نام دیا جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام پیغمبروں نے اپنی تبلیغ کا آغاز عقید کی اصلاح سے کیا عقید کی درستگی سے کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی مکہ مکرمہ میں اپنی تبلیغ کے آغاز میں عقید ہی کی اصلاح پر زور دیا عقید میں تحید و رسالت ملائکہ یعنی فرشتوں پر ایمان آسمانی کتابوں اور آخرت پر ایمان لانا شامل ہے تو عقیدہ آخرت جو ٹاپک ہمارا وہ کیا ہے لفظ آخرت کے معنی بعد میں ہونے والی چیز کے ہیں اس کے مقابلے میں لفظ دنیا ہے جس کے معنی قریب کی چیز کے ہیں عقیدہ آخرت کا اسطلائی یا شرع مفہوم یہ ہے کہ انسان مرنے کے بعد ہمیشہ کے لیے فنانے ہو جاتا بلکہ اس کی روح باقی رہتی ہے اور ایک وقت ایسا آئے گا جب اللہ تعالیٰ اس کی روح کو اس کے جسم میں منتقل کر کے اسے دوبارہ زندہ کرے گا اور انسان کی نیک اور بد عمال کا حقیقی بدلہ دے گا اسی بات کو سوراکاریہ میں اللہ تعالیٰ نے یوں بیان فرمایا یعنی جس کے نیک عمال کے پلڑے بھاری ہوں گے وہ دل بسند زندگی میں ہوگا عیش و آرام اور خوشحالی کی زندگی میں ہوگا اور جو بد عمال کرنے والے ہیں ان کے بارے میں کہا گیا اور جس کے نیکیوں کے پلڑے خلقے ہوئے اس کا ٹھکانہ حاویہ ہے حاویہ دوزخ کا ایک مقام اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ عقیدہ آخرت جو ہے یا یوم آخرت جو ہے اس کو یا قیامت کے دن کو یعم الجمع بھی کہا گیا ہے وہ اس لئے کہا گیا ہے کہ اس دن اول و آخر سب ایک ہی میدان میں جمع ہوں گے اور ان کو جمع کرنے والی اللہ تعالیٰ کی ذات ہوگی اکٹھے کیے جائیں گے اس لئے اللہ تعالیٰ کو کہا جاتا ہے حاشر اللہ کا ایک صفاتی نام حاشر کہ وہ ان سب کو کٹھا کرنے والا ہے جیسے کہ سرہود میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ دن جس میں سب لوگ جمع کیے جائیں گے اور وہ وہ دن ہے جس میں سب حاضر کیے جائیں گے اب ہم دیکھتے ہیں کہ کافروں کا یقیدہ تھا کہ انہیں دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا مکی زندگی میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکیدہ آخرت کے بارے میں بتاتے تو کافر حیران ہو کر کہتے کون ہے جو گلی سڑی ہڑیوں کو مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ وہ اپنے رب کی قسم کھا کر یہ اعلان کریں کہ اللہ تعالیٰ ضرور دوبارہ زندہ فرمائے گا یعنی یہ لوگ سب دوبارہ اثر انو زندہ کیا جائیں گے ایک مقام پر سورہ تغابون آیت نمبر سیون میں یوں بیان فرمایا دنیا کی زندگی کھیل تماشے کی سوا کچھ نہیں اور حقیقی گھر تو آخرت کا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ آخرت عقیدہ آخرت کتنی زیادہ اہمیت ہے تو کیوں اہمیت ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ عقیدہ آخرت جو ہے تعمیر سیرت میں اہم کردار ادا کرتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ عقیدہ آخرت کا اقرار یا انکار کیسے ایک شخص کی زندگی کی سیرت و کردار پر اثر انداز ہوتا ہے آخرت کا انکار کرنے والا شخص دنیاوی زندگی کوئی سب کو سمجھ بیٹھتا ہے لہذا اسے اگر کوئی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لئے کہے تو وہ جواب دیتا ہے کہ خرچ کرنے سے میری دولت گھٹ جائے گی میں تو اپنے مال پر سود لوں گا آخرت کو ماننے والا یا آخرت پر یقین رکھنے والا شخص دنیا کی فائدے اور نقصان کو عارضی چیز سمجھتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں یوں بیان فرمایا اد دنیا مازرات الاخرہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے لہٰذا وہ دنیاوی لذات کو چھوڑ کر آخرت کے فائدوں کی طرف مائل ہو جاتا ہے اور یہی عقیدہ آخرت ایک مسلمان کا بہت بڑا اور سچا سہارہ ہے جو کہ مایوسی کو ختم کر کے اللہ پر اسے یقین اور ایمان اللہ پر اس کے یقین اور ایمان کو اور مضبوطہ پختہ کرتا ہے انسان میں صبر و تحمل سخاوت فیاضی اور احساس ذمہ داری پیدا کرتا ہے سو عقیدہ آخرت پر دل و جان سے یقین رکھنا ایمان رکھنا اور اس پر عمل پیرا ہونا ایک مسلمان کی نجات کا باعث بنتا ہے اوکے سٹوڈنٹس امید ہے کہ آپ کو یہ ٹاپک جو ہے سمجھ میں آ گیا ہوگا سو اب آپ نے ہالیڈیس ہومورک کو سمجھ کر یاد کرنا ہے اور پھر اسے لکھنا ہے اوکے اللہ حافظ